موسیقی موسیقی ناظرین بڑے مزے کی ٹرکس ہو رہے ہیں یہاں پر ایسے ایسے ٹرکس ہو رہے ہیں کہ دماغ گھوم رہا ہے میرے سر پر انڈے مار مار کے چکرا دیئے منور نے مجھے اور میں یہ اس لئے کافی بنا کے لائے ہوں گرم انڈوں کے ساتھ کافی بھی پیوں گا میں کافی یہاں رکھ دوں بھئی اب منور کیا کرنا ہے بھی بتا دو پھر سے انڈے توڑنے میرے سر پر پیسے ویسے بنانے کا گیم بتا دو پیسے تو آج آپ لوگوں نے میرے ہی پچاس ہزار روپے دہودھر کر دیا بیوکو بنا کے سارے پیسے بتانے کہاں چلے گا اچھا جو گیمبلرز کی بات تھی نا جو سب سے پہلی ٹرک ہم نے کی تھی اس میں دنیا میں جو سب سے مشہور ترین ٹرک ہے نا وہ ہے تھری کارٹس کی اس میں ہوتا یہ کہ دو کارٹس تو ایک جیسے ہوتا ہیں ٹھیک ہے اور ایک کارٹ جو ہے ملکہ کا ہوتا ہے کوئی بھی ہوتا ہے ملکہ کا عام طور پر اس لیے ہوتا ہے کہ اس گیم کا نام فائند دا لیڈی ہے فائند دا لیڈی ہے ہاں کہ ملکہ ڈھونڈ ہے فائند دا لیڈی ہے تو یہ شرط والا مانی کارٹس کو کہتے ہیں کہ اگر یہ آپ نے ڈھونڈ لیا تو آپ کو پیسے ملیں گے ورنہ آپ کے پیسے جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے مکس کیا جاتا ہے بالکل کلیر دکھاتے پر اس کو مکس کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پوچھا جاتا ہے کہاں ہے بندہ کہیں بھی بولے اس کو نہیں ملتی جیسے کہ مثال کی طور پر ابھی آپ کا خیال ہوگا سینٹر میں لیکن یہاں پہ نہیں ہے سینٹر بھی تھا لیکن گیا کدھر یہ یہاں ہے یہدھر آگیا بہرحال ایک دفعہ دوبارہ دیکھیں کیونکہ اس میں کبھی بھی آپ کے جیتنے کے چانسس نہیں ہوتے ویسے تو ملکہ یہ رہی لیکن جو اس کا آپریٹر ہوتا ہے وہ اتنا ماہر ہوتا ہے کہ آپ کو نہیں ڈھونڈنے دیتا جیسے آپ کو ابھی بھی لگا ہوگا سینٹر میں لیکن یہاں پہ نہیں ہے تو دو شرطیں اگر آپ نے لگائی ہوتی ہیں تو آپ اب تک ہار چکے ہوتے ہیں دو ہزار پہ گئے ہیں دو ہزار یا دو سو یا کتنی بھی آپ نے لگائی ہوتے ہیں اب آپ سے میں بلکل کلیر پوچھوں گا دیکھیں یہ رہی ملکہ ٹھیک ہے نا اب میں اسے مکس کر رہا ہوں اور میں اسے آپ کے لیے بلکل آسان کر دیتا ہوں یہ دیکھیں دو نمبر کا کارٹ اور یہ بھی دو نمبر کا کارٹ تو ملکہ کدھر ہوئی اتھے انہیں چیک کروں یہ ہی ہوئی نہیں اچھا وہ آپ نے پیسے نہیں لگائیتے ورنہ آپ ہار جاتے کیونکہ ملکہ یہاں نہیں ملی آپ کو اچھا اس میں ایک چیز اور ہے اس میں میں بلکل آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل میں آپ کیوں نہیں ڈھونڈ پا رہے یہ جو دو نمبر کا کارڈ ہے یہ دسٹریکشن ہے آپ کی دونوں آنکھیں یہ دونوں نمبر کے دو کارڈ ہے نا انگیج کر لیتے ہیں تو یہ آپ سے مس ہو جاتی ہے ملکہ تو اب میں آپ لوگوں سے ایک دفعہ دوبارہ پوچھوں گا ٹھیک ہے تو یہ رہی ملکہ ٹھیک ہے یہ رہ دو نمبر کارٹ یہ رہ دو نمبر کارٹ آپ صرف ایک کام کریں کہ ان دونوں نمبر کے دو کارڈ ہیں نا ان پہ دھیان دیں اگر آپ ان پہ دھیان دیں گے نا تو خود با خود آپ کو پتا چل جائے گا کہ ملکہ کدھر ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ جو دو نمبر کے دو کارڈ ہیں بس انہی کو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ وہ آپ کے ہاتھ میں نہ ہے ایتھے کدھر ایتھے یہ 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 کیسے بتا دیا آپ نے یہ تو صحیح بتا دیا یہ تو صحیح بتا دیا کیسے پتا چلا تو وہ بینڈ کیا ہوا تھا آپ نے کہا پہ یہ ایتھے اوہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی مجھ سے بینڈ ہو گیا تھا انہین آپ نے بھی نوٹ کیا یہ جی 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 جا رہا ہے اس بینڈ کو صحیح کر دیتا ہوں میں یہ بہت غلط ہو رہا ہے یہ بہت غلط ہو رہا ہے یہ سامنے بینڈ کیا تھا اس کارڈ کو تو یعنی اس میں آپ کے جیتنے کے چانسز کبھی بھی نہیں ہوتے یعنی بھائی ایسا جوہ موہ نہیں کھیل سارے پہلے جنگز میں اور یہ بینڈ کارڈ مرالا جو اس کا سیگمنٹ ہے جو لاسک میں یہ وہ ہے جس پہ بندہ اپنی پوری سیلری لگا دیتا کیونکہ وہ پہلے کئی پیسے کئی ہزار پیسے ہار چکا ہوتا ہے اس وقت وہ سوچتا ہے اب یہ سارے پیسے وصولی کے ہیں مطلب پروفٹ کے ساتھ میرے سامنے بینڈ ہوا یہ کارڈ اور میری نظریں اسی پر ہیں کہ یہ جہاں آئے گا میں نے ہاتھ اسی پر رکھنا ہے اور بعد میں پتا چلا کہ یہ کچھ ہوئے وہ بینڈ ہی جو تھا بیسکلی یہ گیم آتا بھی ہو مثال کے طور پر ابھی جیسے آپ نے دیکھا کہ بینڈ کارنر تا اب آپ اگر کہیں جائے کے کھیلیں اور وہاں پہ بینڈ کارنر آپ کو پتا ہے بینڈ کارنر والا نہیں ہوگا آپ اس پہ شرط نہیں لگاؤ گے پھر بھی آپ ہار جاؤ گے پتا ہے کیوں اس کی وجہ یہ کہ وہ لوگ جو اپنا مجمہ جمہ کرتے ہیں اس میں انہی کے لوگ ہوتے ہیں اگر آپ نے صحیح کارٹ پر شرط لگا دی تو دوسرا بندہ کسی اور کارٹ پر ڈبل شرط لگا دے گا جو انہی کا بندہ ہے جیتنا آپ کو تھا لیکن آپ کی شرط پیچھے رہ گئی کیونکہ دوسرے بندے نے ڈبل پیسے کسی اور کارٹ پر لگا دیا تو آپ کی شرط رد ہو گئی اس کی شرط وہ ہار ہی آئے گا لیکن وہ بندہ ہی اس کا ہے اچھا ایک چیز اور ہے اب میں بھی ہوں نا تو میں کہیں جا کے یہ کھیل نہیں سکتا اس کی وجہ یہ کہ وہ مجھے چھوڑی بھی مار سکتے ہیں وہ مجھے ٹھیک ٹھا کوٹ کارٹ بھی سکتے ہیں وہ مجھے جان سے بھی مار سکتے ہیں کہ یار تم کو کھیل آتا ہے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے تم ہمارا کھیل خراب کرو گئے تو یہ پورا گینگ ہوتا ہے اور یہ سرپرستی میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی بھی آپ کو کوئی ایسے مل جائے یہ تین کارٹ کے ساتھ گیم کھیل رہوں یا ایک اور ہوتا ہے انشاءاللہ میں آپ کے پاس آؤں گا وہ بھی دکھاؤں گا اس میں تین وہ ہوتے ہیں اکھروٹ کے یعنی ڈھکنے سے کہہ لیں اکھروٹ کو خالی کر لیں اور آدھا کر لیں تو جو بنے گا نا اس میں وہ گین چھپا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ آپ کو کبھی بھی نہیں ملتی اچھا اچھے اچھے کترناک ٹرکس آگئے کہ لوگوں کی جان بھی چھلیا یہ ابھی کہ نہیں ہے یہ بہت پران ہیں اور اندر ان دیات وغیرہ میں ان سب جگہوں پہ اور میلوں پہ زیادہ ہوتے ہیں یہ لوگ چلیں ایک بڑے مزے کی ٹرکس کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے مزے کی ٹرکس ہی لیے ڈودھے ہیں میں بتانے کیا کیا کچھ کرتا یار سر پھوڑ دیئے آپ تو چکر آ رہے ہیں اور پتہ چکر آ رہے ہیں مجھ سے تمام تر کارس ڈیفرینٹ ہے یہ ہے اچھا جب آپ مناسب سمجھیں کہیں پہ سٹاپ کائیں سٹاپ اس کارڈ پہ یا اس کارڈ پہ اس کارڈ پہ اس کارڈ پہ اسے دیکھ لیجے دیکھ لیجے انہیں آپ بھی دیکھ لو ناظرین آپ بھی دیکھ لو ناظرین جو گھر پہ موجود ہیں وہ بھی دیکھ لیجے اچھا اس کارڈ کو بھولنا نہیں ہے کیونکہ اگر آپ بھول گئے تو میری ساری محنت کے بعد جب میں آپ کو کہوں گا یہ آپ کا کارڈ ہے آپ کہیں گے مجھے تو یاد ہی نہیں تو ایسا مت لے گا ٹائم زائے ہو جائے گا سارا آپ دھوکا نہیں کھائیں گے عام طور پہ مجھے سارے کارڈ لیتے ہیں مکس کرتے ہیں ان کو الگ الگ طریقوں سے اور وہ پھر کارڈ کو ڈھونڈ کے دکھا دیتے ہیں ایسا ہی کرتے ہیں یہ بڑا تریڈیشنل سا ٹریک ہے نائنٹی پرسنٹ کارڈ کی ٹریکس اسی طرح کی ہوتی ہیں لیکن اگر ان تمام کارڈ کو الٹا سیدھا مکس کر دیا جائے اب یہ کچھ الگ ہو گیا کیونکہ اب اس میں تمام کارڈ مکمل طور پر ایک بڑے ہی عجیب اور غریب طریقے سے مکس ہو گئے الٹے اور سیدھے الٹے اس طرح کی کچھ کنڈیشن ہے جیسے کہ یہاں سے میں گڑڈی کٹ کرتا ہوں تو یہ آگیا فیس اپ اور یہ آگیا فیس ڈاؤن اگر میں اور تھوڑا نیچے جا کے گڑڈی کٹ کرتا ہوں تو یہ اب کی دفعہ فیس ڈاؤن آگیا یہ فیس اپ آگیا تو پوری پیک کا اسی طرح کا کچھ ہے ابھی یہ میں نے کرے تو دونوں ایک طرح سے آگیا فیس ڈاؤن آگیا تو اس گڑڈی میں سے آپ کا کارڈ ڈھونڈنا کمال ہے کیونکہ یہ سب اُلٹے سیدھے مکس ہو گئے تو پہلے ان کی ترتیب ضروری ہے لیکن اگر میں ان کو اس طرح سے ترتیب دینے لگ جاؤں جیسے میں اگر آپ سے کہوں کہ ان کو ترتیب دیں کہ ایک کو سیدھا ایک کلٹا ایسے ایسے کرنے ویڑیا ہیں تو پھر میرے میجیشن ہونے کا فائدہ کچھ نہیں ہے فائدہ نہیں ہے تو یہ دیکھیں اگر میں اس سے صرف اپنا ہاتھ اس طرح سے گزارتا ہوں تو یہ سارے کارڈ ترتیب میں آ جاتے ہیں جو ابھی ابھی میں نے آپ کے سامنے اُلٹے سیدھے اُلٹے سیدھے مکس کی ہیں اچھا ہاں اور اگر میں اس پر ایک اس طرح سے سنیپ کر دیتا ہوں تو صرف ایک آپ کا کارڈ اس میں واپس فیس اپ ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کا کارڈ بھی تو دھونڈنا ہے آپ کا کارڈ بھی تو دھونڈنا ہے بھائی یہ دیکھ لیتے ہیں بھائی یہ کیا ہوتا ہے ویسے مشکل ہے اگر غلط ہو جائے تو مافی ہے اس کے لئے کیونکہ بھارال یہ بڑی ماسٹر سٹریک ہے ٹھیک ہے نا غلط ہوئی نہیں سکتا اس بند نے اب تو غلط ہی نہیں کیا ہوئی سکتا اس کی وجہہ یہ کہ بھارال میں ایلوجنز اور وہ اسٹینڈ اپ میجیشن ہوں کارڈ کے کم کم یا اللہ میں نے بھولا نا وہ ہی نہیں سکتا یہ وہی کارڈ ہے جو آپ کو دکھایا تھا وہ ہی ہے وہ ہی ہے وہ ہی ہے وہ ہی ہے یعنی صرف ایک کارڈ اس میں فیسا پایا اور سارے کارڈ سرتیب بھی ہو گئے what is going on here somebody please tell me what is going on here he cracked انڈاز on my head I have a bad headache and now he's chakraing our dhamak and we don't know what he's doing with us کمال ہے fantastic کیا بات ہے کارڈ کے پرک کوئی سیکھنی ہے ویسے ویورز آپ کو بھی سکھا دیتے ہیں سچ بات بگا دوں کبھی نہیں سکھا تھا یہ بندہ پہلے دو بار آ چکا ہے دونوں بار دھوکہ دی چکا ہے اب بھی دھوکہ دیکھے جائے گا لیکن پھر بھی سکھا دیتا ہوں دیکھیں یہ لیجے اپنے پاس لیجے اپنی مرضی سے چار کارڈ دینے دے دیجے ایک دو یہ تین اور یہ چار یہ لیں بھائی صاحب ٹھیک ہے بھائی چار کارڈ مجھے دے دیجے ایک یہ دو یہ تین اور یہ چار یہ چار آپ کے ہوگا بہت شکریہ چار کارڈ آپ لے لیجے ایک یہ دو یہ تین اور یہ چار باقی کے کارڈ رکھ دیجے اب جیسا میں کروں اوپر سے ایک کارڈ پلٹیں یہ آپ نے غلط پکڑے گا ان کو اس پوزیشن میں پکڑیں نا سب کو ایسے 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 پکڑنے آپ نے سب کے سب ایسے ہی پکڑیں صحیح ہے اوپر کا ایک کارڈ ٹرن کریں صحیح ہے اور اس کو اٹھا کے بلکل نیچے رکھ دیں تب سے نیچے آئی شایح ہے ویری گوڈ اب ایک کارڈ اوپر سے لیجیے ایسے ہی رکھ دیجے ایسے ہی کنین کرو نا ایسے ہی دکھانا نہیں ہے اس کو ایسے ہی نی پھر پورے پیک کو پلٹ دیں ٹھیک ہے یہ جو اوپر کا کارڈ ہے اس کو ایسے سیدھا کر دیں یہ سیدھا کر دیا جو نیچے کا کارڈ ہے اس کو بھی سیدھا کر دیں سب سے نیچے کا کارڈ ہے اس کو بھی سیدھا کر دیں دکھانے ہیں ہاں دیکھنے سیدھا کریں اور نیچے رکھ دیں نیچے ہی رکھ دیا ہم نے سب نے ایک ہی طرح کیا نا کارڈ کو گن کے دیکھیں ایک دو تین چار کیا آپ کے چاروں کارڈ ایسے ہیں یہ کیا ہوا ہے دونوں نے ایک ہی غلطی کیا ایسے کریں سارے کارڈ ایسے کریں دوبارہ کرتے ہیں یہ مسٹیک نہیں ہونی چاہیے تھی نا دوبارہ ایسے کریں بابا یہ بندہ چکرا دیتا ہے دیکھو دیکھیں بالکل ایک کارڈ لیجیے یہ ایک کارڈ لیا ہم نے ایسے ہونے اس طرح سے پکڑو کارڈ کو ایسے اس طرح سے پکڑو ہاں صرف اوپر کا ایک کارڈ الگ کرو ایک ہے نا اس کو پلٹیں اور نیچے رکھ دیں یہ پلٹ کے نیچے رکھ دیا ہاں ایک کارڈ کو دیکھیں ایک کارڈ ایسے ہی رکھ دیں یہ ایک ایسے ہی رکھ دیا ہمم پورا پیک پلٹ دیں پورا پیک پلٹ دیا ویری گوڈ اوپر کا کارڈ اوپر سیدھا کر دیں اوپر کا کارڈ اوپر سیدھا کر دیا نیچے کا کارڈ نیچے سیدھا کر دیں نیچے کا کارڈ نیچے سیدھا کر دیا پہلی دفعہ شاید آپ نے صحیح طرح سے فالو نہیں کیا ہوگا سیکنڈ ٹائم میں صحیح فالو کیا ہے تو یہ دیکھیں ایک دو تین چار اپنے کارڈز گینے ایک در یہ کیا ہے بھئی یہ بندہ پاکل کر دیتا ہے میں پہلے بول شکا ہوں دوبارہ سیدھے کریں دوبارہ سیدھے کریں دوبارہ یہ کارڈ سیدھے کریں سیدھا کرو کارڈ اس کے لئے تو بلوچی ضروری ہے بھئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے مجھ پہ شاید آپ لوگ شبہ کریں آپ بھی اپنا کارڈ سارے سیدھے کر لیں سب سیدھے کر لیں بھئی جو میں نے آپ کو سکھایا وہ اپنے ساتھ بھی کریں اور میرے ساتھ بھی کریں اوپر کا ایک کارڈ پلٹیں اوپر کا ایک کارڈ پلٹ دیا نیچے رکھ دیں پلٹ کے یہ پلٹ کے نیچے رکھ دیا میرا بھی آپ ہی رکھیں پلٹ کے نیچے یہ پلٹ کے اور یہ نیچے رکھ دیا ٹھیک ہے سیدھے اچھا اب اوپر سے ایک کارڈ لیجے اوپر سے کارڈ لیا ایسے ہی نیچے رکھ دیں اس کو ایسے ہی نیچے رکھ دیا میرا بھی کارڈ نیچے رکھ دیجے یہ کارڈ ہم نے ایسے نیچے رکھ دیا ٹھیک ہے اچھا اب پورے پیک پلٹ لیں پورے پیک کو پلٹ دیا میرا پیک بھی پلٹ دیجے یہ آپ کا پیک بھی پلٹ دیا ٹھیک ہے اوپر کا کارڈ اوپر سیدھا کر لیں میرا بھی سیدھا کر دیجئے آپ کا والا کارڈ بھی سیدھا کر دیجئے اب نیچے کا کارڈ نیچے سیدھا کر دیجئے یہ نیچے والا کارڈ نیچے سیدھا کر دیجئے میرا کارڈ بھی نیچے سے نکال کے سیدھا کر دیجئے یہ آپ کا کارڈ بھی نیچے سے نکال کے سیدھا کر دیجئے تو اب تو کوئی پرابلم ہونی نہیں چاہیے تو یہ دیکھیں اس طرح سے کارڈ ہونے چاہیے آپ لوگوں کے میں جار نہیں کرنا ہے یہ بندہ ہمیشہ دھوکہ دیتا ہے مجھے یہ تیسری بار دھوکہ دیا ہے مجھے اور مجھے نہیں اس بار ہنین کو بھی دھوکہ دیا ہے یہ آدمہ ساتھ نہیں کھیلتا ہے نہیں کھیلتا ہے سکھانتا ہے وکاتا کچھ نہیں ہے بس آکے تین چار بار کروا کے دماغ چکر ہے تو انڈے پھوڑ پھوڑ گا سراف ہو گیا سراف ہو گیا جو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا اللہ بک بریاد ابھی ہم آپ کو کتنا ٹائم ہے ہم ٹائم مجھے بتا دیجئے گا کتنا ہے ہمارے پاس جتنا بھی ٹائم ہے continue رکھتے ہیں اس کو ہتم ہو گیا اوڑ ہے ٹائم مجھے کینگلی بتا دے ٹائم کتنا ہے میرے پاس انڈ لیکن دو تین مینٹ ہے ہمارے پاس تین مینٹ تین مینٹ ہے تین مینٹ اچھا ایک ٹریک اور کرتا یار ایک کروڑ پتی بنانے کا کوئی ترکیب بتا دو اچھا ایک ٹریک اور کرنے کی کوشش کرتا ہوں کوفی نہیں کرانا میری میں نے یہی بیٹھنا ہے یا کھڑے ہونا ہے نہیں نہیں آپ بیٹھیں اچھا اچھا کہیں پہ بیسٹاپ بھائیے بھائیے کارٹ لیجے یہ لیے لیے کیمرے کو دکھا دیجے تاکہ ویورز ہوم پہ دیکھ ہم جو ہر پہ ہیں وہ دیکھ لیں وہاں نہیں دیکھ سکتا ہے اٹھ ہے دکھا دو اٹھ ہے دیکھ لیں بھائیے رکھ دیجے اچھا ایک دفعہ آپ اس کارٹ کو اور دیکھ لیں یہی والا کارٹ ہے نا آپ کا یہی ہے نا اچھا اس کارٹ کو اپنے ہاتھ سے اندر دبا دیں یلے بھائیے ٹھیک ہے اور یہ یہاں آ گیا صحیح ہے جیسے ہی میں چٹکی بجاؤں گا یہ اوپر آ جائے گا دیکھیں دیکھیں ابھی تو یہاں رکھاتا ہے ادھر کیسے سلا گیا ہے یہ اوپر آ گیا ہے یا یا سمجھ بھی نہیں آ رہے میں کیا کروں یا یا یہ بندہ کیا کرتا یا قسم سے دماغ ایسی چکرا رہے ہیں انڈے پھوڑنے سے اور چکرا جانا ہے یا کہیں اسے بلڈ پریچر کا مشنی ڈھونڈ کے لے آج میرا بلڈ پریچر جو ہے رہا بہت لوگ ہو گیا ہے کافی پی نہیں کافی دے دوں نہیں مجھے تو ضرورت نہیں ہے مجھے کافی چاہیے یا میں تو ابلے میں انڈے بھی کھاؤں گا ابھی شو کے بعد کیا بات ہے یا واؤ واؤ زبرتس یا اور انھی ٹرکس کے ساتھ ناظرین آج کا پروگرام بھی اختتام پذیر ہوتا ہے منور تینکیو سو مچ یا بہت مزا آیا شکریہ دماغ بھی چکرا دیا آج انڈے پھوڑ پھوڑ گیا ایک بھی پانچ چھے ہنڈے میرے سر پہ پھوڑ رہے ہیں ابھی گھر جا کے چیک کرنا ہے میں نے پتہ نہیں دیکھو سورا تو نہیں ہوگی اس میں ہاتھ لگاؤں انہین بہت مزا آیا امید کرتا ہوں آپ سب کو آج کا پروگرام بہت اچھا لگا ہوگا امید ہے ضرور پسند آیا ہوگا اور منور تینکیو سو مچ آپ شو ونس اگین پھر کبھی منور کو ضرور پروگرام میں بلائیں گے انشاءاللہ مزید اور ٹرکس آپ کے سامنے کر کے دکھائیں گے اور آج کے لیے اتنا ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں کل پر انشاءاللہ آپ سے ملاقات کروں گا مجھے جاتا دیجئے اللہ حافظ